میں سمجھتا ہوں کہ بولانا نے جو سیرت کنفرنس کا ذکر کیا ہے کوشش تو ان کی جاری ہے اور جیسا آپ جانتی ہیں کہ ان کے دو تین چار میٹنگ ان کی ہو چکی ہیں اور میٹنگز کے علاوہ چودری برادران جو ہیں وہ اپنی الگ سے ایفورٹ کر رہے ہیں اور اس جسجو میں کہ کوئی حل نکل آئے اور اس سخت موسم میں جس کا آپ نے دیکھا کہ کل سخت بارش بھی ہوئی اور اس میں جو لوگ ہیں بھیٹے ہوئے ہیں جو ہاں پہ درنے میں یقین ان میں سے کچھ لوگوں کی کیجلٹیز بھی ہوئی ہیں سننے میں آئیے بات تو اس موسم میں میرا خیال ہے کہ آخر کو تو کوئی بات فیصلہ کن ہونی ہی ہے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس ان حالات میں جیسے کہ آپ نے سینٹ کی کاروائی بتائی اور پھر ہماری جو انفرمیشن منیسٹر ہیں انہوں نے جو تنزیہ گفتگو کی میرا خیال ہے گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں ان کو تھوڑا خوش کے ناخن لینے چاہیے اور تھوڑی خاموشی کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کر لیں تاکہ جو بھی نیگوزیشن ہو رہی ہیں بیٹوین بوت دی پارٹیز وہ کچھ کسی طرف لگیں ہو سکتا ہے اس سے بہتر ریزلٹ نکل آئے چاہ جائے کہ ہر بات تنزیہ کہہ کے ان کو اور انٹیمنٹ کیا جائے اور بات کا بگاڑ پیدا کیا جائے میرا خیال ہے کہ ان کو خاموش رہنا چاہیے اور یہ امید کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی آہ نیگوزیشن میں کوئی آہ درمیانی راستہ نکلائے گا اور نکلنے کے بعد یہ حل نکلے سیر طرح